اسلام علیکم کلاس آپ سب کو ایک نئے لیکچر میں کوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ لوگ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے ہم نے پریویسلی علم کی شمع کی بلندخوانی کی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو چپٹر سمجھایا تھا آج ہم اس کی سرگرمی نمبر دو کریں گے سرگرمی نمبر دو کا پہلا سوال دیکھئے کیا ہے یہ کہانی کس کی ہے تو اس کا جواب لکھاوا ہے بورٹ پر یہ کہانی شمع کی ہے دوسرا جواب جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ استانی کیوں بننا چاہتی تھی وہ بچپنی سے اپنی استانی سے متاثر ہو کر استانی بننا چاہتی تھی وہ استانی کا نام تھا مصریانہ وہ بہت شفیق تھی رحمدل تھی اس لئے وہ ان سے متاثر تھی اور اسی وجہ سے وہ یہ پیشہ اختیار کرنا چاہتی تھی تیسرا جواب جو ہے وہ ہے کہ اس کہانی میں کس قدرتی آفت کا ذکر کیا گیا تو زلزلے کا ذکر کیا ہے اس کہانی میں جس قدرتی آفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ زلزلہ ہے جو آخری تھا وہ تھا کہ شامہ کا فیصلہ درست ہے اور کیوں تو آپ نے کہا جی شامہ کا فیصلہ سو فیصلہ درست تھا کیونکہ ان بچوں کا اب شامہ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں تھا ٹھیک ہے جی وہ بچوں کے بھی سب کچھ جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے شامہ کے بھی والدین اور جو بھی پیچھے تھے رشدار ایل ایل تھے وہ انتقال کر گئے تھے تو شامہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں ان کا سہارا بنوں جواب نمبر پانچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شامہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ نے خود لکھنا ہے سب کانسر ڈیفرنٹ ہوگا سب اپنے دیماغ سے سوچیں گے ٹھیک ہے جی پانچ پہ جواب آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے ساتھی آپ کے پاس کچھ جملے بنانے کے لئے دیئے گئے ہوں گے آپ کو بک کے اندر سرگرمی نمبر میرا خیال ہے تین ہے اس میں آپ کو جملے بنانے سرگرمی تین ہے یا چار ہے جملے بنانے وہ آپ نے جملے بنانے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ہم واقع ہے پھر ایک نئی کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ